موسیقی کسانوں اور مزدوروں کے آندولن کی دھار کو تیز کر رہے ہیں کلاکار لگاتار اس میں بھر رہے ہیں جوش بنا رہے ہیں اس کی دھار کو اور زیادہ پینا اور اس میں ایک طرف کھڑے ہیں بولی ووڈ ستارے دلجیت دوسانج جو سیدھے سیدھے مقابلہ لے رہے ہیں کنگنا رنوز سہیت تمام ٹرول آرمی سے جو کسانوں پر اور خاص طور سے محلہ کسانوں پر حملہ بول رہے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف تمام گائک جس میں قبر گریبال سے لے کر ہر بھجن مان ہیں انگینت لوگ کھڑے ہوئے ہیں لگاتار گانوں کے ساتھ اپنے کرانتیکاری تیور کے ساتھ آپ نے جو اپنی پہلی فلم بنائی مٹی وہ مولتا کسان آندولن پر تھی اور خاص طور سے جیسا دیکھنے سننے کو اس سمیں مجھے ملا تھا یہ ڈسپلیسمنٹ سے جڑی ہوئی تھی وستاپن اور جو نیا کانون آیا تھا اس پر آج آپ خود کسان آندولن کے ساتھ کھڑے ہوئے یہاں آئے ہیں کیا رشتہ آپ کے فلم مٹی اور یہاں جو کسان آندولن چل رہا ہے اس کا ہے سب سے پہلے تو مٹی کا جو رشتہ اور کسان مومنٹ کا یا پنجاب کی جتنی پروگریسیب مومنٹس ہیں ان کا میرے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ جب میں نے مٹی میں فلم بنا رہا تھا تو یہ وہ کہانی نہیں تھی جو بعد میں فلم بنی وہ بسکلی چار لڑکوں کی کہانی تھی جو گاؤں نہیں جانا جاتے شہر میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اسی وقت پنجاب میں اور پورے ہندوستان میں لینڈ اکوائر ہو رہی تھی کسانوں کی تو اس کے خلاف ایک پورا سنگرام چل رہا تھا سنگور نندی گرام یہاں پہ پنجاب میں برنالا کے پاس تین داؤں میں انہوں نے جمین اکوائر کی تھی تو یہ پورا سنگھرش جب میں نے اخواروں میں پڑھا تو مجھے لگا کہ جو میرے پاتر ہیں چار کردار ہیں میری فلم کے ان کا کسان مومنٹ کے ساتھ کیا رشتہ بنتا ہے تو میں نے وہ بعد میں وہ فلم پھر اس چیز کے ساتھ جڑ گئے پھر پھر تھوڑی فلم جو ہے دوسری طرف مڑ گئی ہے ہاں جی وہ جو لوگوں کے سروکار ہوتے ہیں جو سماج کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی وہ ان کے ساتھ پھر جڑ گئی ہے اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں سماج میں رہتا ہوں میں سماج کا حصہ ہوں تو جو کوئی بھی چیز کسانوں کو مزدوروں کو یا کسی بھی طبقے کو سماج کے افیکٹ کرے گی وہ مجھے بھی کرے گی کیونکہ میں اس سماج کا حصہ ہوں تو اس لیے مجھے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈائلگ اگر سماج کے ساتھ فلم کار یا آرٹ کی کسی فارم کے تھرو کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے آج جو یہ کسان آندولن آپ دیکھ رہے ہیں دلی میں دلی کو چاروں طرف سے لاکھوں کسانوں نے گھیر رکھا ہے اور اس کو لیکے الگ الگ باتیں ہیں کیا اس خاصیت ہے اس آندولن کی مجھے لگتا ہے کہ اس آندولن کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو سماں کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اٹھ کے آئے ہیں اس میں کسان ہیں مزدور ہیں دکاندار ہیں ویدیارتی ہیں ہریانہ ہے یوپی ہے مہاراسترہ ہے پورے دیش کے جو کسان ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ یونٹی ہے جو ایک ان کا اکٹھے ہوکے آنا ہے اور دوسرا یہ سماں کیا چل رہا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں تو تین سو ستر ہم نے دیکھی ہے ہم نے سی اے کے خلاف پروٹس دیکھے ہیں اور اس وقت جب کسانوں نے اتنا بڑا حلہ بولا ہے سرکار پہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پیچھے اس حکمران جو کر رہے ہیں ان کے انگیس جو آواز ہے جو کسانوں کے تھرو آ رہی ہے تو یہ اس مومنٹ کا جو کنیکشن ہے جو اس کا ایک رشتہ ہے وہ سارے ان چیزوں کے ساتھ ہے جو ہم نے پچھلے آٹھ سالوں میں یا اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں لیکن کسان اندولن میں ایک فلمکار کیا کرے گا کسان اندولن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے چہرے دیکھئے فلم میکر جہاں میں اگر ایک صرف انسان بھی ہوں تو مجھے ان لوگوں کو صرف دیکھنا چاہیے جیسے مجھے ایک پترکار تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ دیکھ کے کیا محسوس ہو رہا ہے میں نے بولا ان کو کہ مجھے مان محسوس ہوتا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے مان اس بات کا ہے کہ یہ لوگوں نے دکھایا ہے کہ خون ہے ان میں جو شاہ حمد ہے اور آنے کی طاقت ہے جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے درد اس بات کا ہے کہ جو حکمران ہے وہ صدیوں سے انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے اس چیز کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ عام لوگوں کو اس عوام کو کبھی سکھ کا سانس لینے دینی نہیں ہے ان کو ہمیشہ تنگ کرنا ہے تو وہ پوری اپنی زور لگا رہے ہیں لیکن اس زور کے خلاف لوگ کیسے آئے ہیں ایک چیز اور کہ جیسے بہت سے لوگ بول رہے ہیں میڈیا میں کئی لوگ بول رہے ہیں موڈی سرکار کے منتری بول رہے ہیں کہ یہ کسان نہیں لگتے یہ تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جینز پہنے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ اور ہے یا پولٹکس نہیں ہونی چاہیے یہ کیسے آپ نے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو جاتو آپ بہت بڑے جھوٹے ہو یا مطلب آپ لوگوں کو مطلب مورخ سمجھ رہے ہو کیونکہ اگر یہ چیز دیکھ کے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ کسان ہیں اور صرف کسان نہیں ہیں ان کے پیچھے اور آوازیں ہیں جو بہت دبائی ہوئی لوگوں کی آوازیں ہیں وہ آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ تو خود ہی یا تو اپنا مطلب ایک طرح کا جلوس نکالنے والی چیز ہے اپنی عقل کا کہ ان کو کسان نہ کہنا یہی اس آندولن کی خاصیت ہے یہاں پر ناٹککار ملتے ہیں فلمکار ملتے ہیں فلم ابینیتہ ملتے ہیں گائک ملتے ہیں لوگ گائک ملتے ہیں وہ مہلائیں ملتی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی گانا نہیں گیا کبھی گانا لکھا نہیں لیکن دیکھئے ان کے تیور کو تو سھاڑھا دیس نہ رکھے مودی سرکاریں تو سھاڑھا دیس نہ رکھے مودی سرکاریں تینوں بھوڑ vorbei ٹانے پاؤنی سون على غ�ě مودی سرکاریں ان دنوں میں جیدہ نکڑ ناٹک ہو رہے ہیں گی سنگیز Soldier کون کون سے ہو رہا ہے نکڑ ناٹک پنجاب میں بھی ہو رہا ہے اس میں ایک ناٹک کیا جا رہا ہے ایسے کیسے دے دیں جمی ہم آپ کو ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے دوسرا جو ہے یہ جمین ہماری ہے ایک ناٹک ہو رہا ہے اٹھن کا بیلا جاگنے کا بیلا اٹھن دا بیلا ایک ناٹک کیا جا رہا ہے یہ لہو کس کا ہے ڈراما مداری ایسے بہت ناٹک ہو رہے ہیں جو پلٹیکل کٹاکس بھی ہے اور لوگوں کو ویر کرنے کے لیے میں ایک بات آپ کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گدری جو دیش بھگت جو کائنیڈا سے امریکہ سے آئے سے اس دیش کو اجاز کرانے کے لیے اس کے بعد میں ساتھ ساتھ کرتار سنگھ سرابا پھر بھگت سنگھ آئے پھر پاس آیا اس میں بھی پاس نے بولا تھا کہ میں کھیتوں کا پت ہو کر آپ کے چگلے ہوئے سبادوں کی بات نہیں کروں گا پاس نے بھی بولا تھا ہم لڑیں گے ساتھی کہ جب تک لڑنے کی لوڑ باقی ہے لڑنے کی ضرورت ہے ہم لڑیں گے ساتھی کہ اب تک لڑے کیوں نہیں تو اس سمیں پنجاب کا رنگ پورا بدل گیا ہے ٹریکٹروں کے اوپر جو پہلے کسی جمعانے میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جٹ کر دیں گے مار دیں گے بندوق چلا دیں گے اب انہوں نے اس اندولن میں بہت سیریسلی اپنی بات کی ہے اپنے کسان کے رائٹ کی بات کی ہے دیموکرٹک مومنٹ کی بات کی ہے اور پورے پورے تھیٹر میں بات اپنی لے کے جا رہے ہیں پورے گیت بدل گئے ہماری زندگی کے گیت ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑی گنتی میں جو بیمن ہیں وہ بھی آرٹسٹ ہیں وہ بھی ایسے ہی گیتوں میں ایک آواز لے کے جا رہے ہیں آج سے بہت پہلے 1982 میں ہم نے گیت لکھا تھا جو آج 2020 میں بھی آ کر وہ سچ ثابت ہو رہا ہے کونسا گیت ہے جڑا تھوڑا اس کی دو تین لائنیں 1982 میں ہم نے گیت گرشان پا جی وہ ناٹے کار ہے گرشان سنگ جی گرشان سنگ جی جو ناٹے کار ہے ان کے گھر میں ہی اس کو رکاڑ کیا تھا تو گاؤں گاؤں میں گیا تھا ہزاروں کی تعداد میں کیسر گئی تھی وہ گیت آج جگہ جگہ پہ ان ریلیوں میں گیا جا رہا ہے اس کا ایک چھوٹا سے بن گی جے ہے اس سمیں کہاں 1982 کہاں 2020 آ رہا ہے آج اس میں یہ تھا دلی دی حکوم تینی لوکاں دیئے ویرنے لوک ہڑ لے جگہ ہڑا ہڑا نی تینی لوک ہڑ لے جگہ ہڑا جاگ پہنے لوک ہون چلنی نا تاؤں س تیری کارے تو کنون لے بڑا بڑا نی پاں میں لکھا ہی کنون لے بڑا ایک بات بہت ساف ہے کھیتی کسانی کے پکش میں یہاں جو بڑا منچ تیار ہو رہا ہے یہاں جو بڑا رنگ منچ ہے وہ نئے بھارت کے نرمان کے سپنے کو ساکار کر رہی ہیں اس میں کہیں بھگت سنگھ کی آبھا دکھائی دیتی ہے کہیں پاش کی آبھا دکھائی دیتی ہے اور کہیں آج کل کے نوجوانوں کے گیت کے تیور دکھائی دیتے ہیں